موسیقی سنکرمن پر سروے کرنے گئی ٹیم پر بھیڑنے حملہ بول دیا تھا پولس نے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے آگے کی کارروائی پولس کی جاری ہے لیکن اس گھٹنا نہیں دھرم کے نام پر کٹرتا اور اندوشواس کو لے کر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حد کر دی آپ نے یہ درش منوشیتہ کے اتحاس کے سب سے بربر اپرادوں میں شامل ہو چکا ہے جب مردیوں کی ماند میں خس کر جیون کی جوت جلانے والے بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے پڑی تھی ایک کائر لجلجی بہیا اور بدخلاق بھی پھیڑ جس کی آنکھوں سے چھین لیا گیا ہے انسانیت کا نور اور اس پہ بھل دی گئی ہے ایک ایسی دہشت جس کے آگے پاپ اور پنیا کرتکیتہ اور کرتکیتہ پریم اور نفرت صدچار اور دورچار ترک اور کترک منوشیتہ اور پاشوکتہ پرکاش اور تمس کے بیچ کا پھید مٹ چکا تھا مٹ چکا تھا مٹ چکا تھا مٹ چکا تھا ہماری ساموہیک چیتنا کے ولوپ پر تنے ہوئے اس گھٹنا کے تمبو کے نیچے ہاں سہائے سسک رہی تھے انسانیت ہندور کی ٹاٹ پٹی میں قوم کے نام پر اللہ کے نام پر حوروں کے نام پر فرشتوں کے نام پر بھرا گیا زہر بج بجاتے ہوئے گھاؤ میں بدل گیا تھا اور گھاؤ سے رسطہ ہوا مواد پوری مانوتا کے لیے چکٹانی دکھ میں تبدیل ہو چکا ہے کہ کوئی کانٹاک کی اسٹری ملی تھی تو ہم وہاں گئے تھے دیکھنے کے لیے پس انہوں نے آئے ہم لوگ نے جیسی پوچھنا شروع کیا پتھر پھٹنا شروع کر دی پوری پوری سکھوڑز بھی تھی so that's why ہم لوگ بچ کے آگیا تھے بچ نہیں سکتے ان دور میں کورونا کا سنکرمڑ لگاتار پاؤ پسار رہا پچھتتر سے زیادہ مریض پھل چکے سلاوٹ پورا میں ایک کورونا پوجیٹیو کی موت کے بعد رانی پورا ٹاٹ پٹی میں سواست ویباگ کی ٹیم لگاتار سکریننگ کر لہی سمپرک میں آئے ایک آدمی کے ہسٹے ملنے کے بعد سواست ویباگ کی ٹیم اسے دیکھنے گئی تب ہی چہرے پر رومال باندھ کر آئے اوپ درویوں نے ڈاکٹروں اور سواست ویباگ کی ٹیم پر تھاوہ مول ہم لوگ وہی جو سکریننگ کے لیے ہمیں جو سواست ڈپارٹمنٹ نے بولا تھا اس کے لیے ہم لوگ گائے تھے وہاں پہ ہم لوگ تین دین سے میں اور ڈاکٹروں جا کے جا رہے ہیں ڈیلی پتھراؤں اور حملے سے پچھنے کے لیے ڈاکٹر جن میں کئی مہلائیں بھی تھی آشا بہنے اے اے نے دہسلدار اور صفائی کرمی مین روڈ کے طرف پھاڑے دہسلدار سب کو جیپ پہ بیٹھا کر سیدھے تھانے پہنچے اور ریپورٹ درج کر آئے کلیکٹر نے کہا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ڈاکٹروں کو پولیس نے گرہتار بھی کر لیا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کو بھی ویڈیو فوٹیج کے مادہم سے پہچان کی جا رہی ہے اور ان کے بردوی کروائی کی جاتا ہے بھکے منترے شیوراد سنگھ جوہان نے بھی کرونا کے علاقے میں جھدے سواست کرمیوں پر حملے پر سختی سے نپٹنے کا نزیش جس نے بھی اس گھٹنا کے بارے میں سنا وہی دنگ رہ گیا کیونکہ رانی پورا کے جن تنگ گلیوں میں ماناؤتا کے اتحاس کے بہت کٹھول سمیہ میں دیو دودھوں پر پتھت چلے ہیں ان گلیوں میں کبھی علم اور عبادت نے اڑھانے بھی مشہور شایر رہا تندوری نے تڑپ کر کہا میں رات پر پوچھتا رہا وہ گھر کس کا ہے جہاں ڈاکٹروں پر دھوکا گیا ہے تاکہ میں ان کے پیر پکڑ کر ماتھا رگڑ کر ان سے کہہ سکوں کہ خود پر اپنی برادری اپنے ملک اور انسانیت پر رہے ماتھا خدا کے لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں وہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں ڈاکٹرز ہیلتھ آفیسرز پولیس یہ سب ہمارے مددکار ہیں ان کی مدد آپ اگر کریں گے تو وقت کل ہماری مدد کریں سوال یہ نہیں ہے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہوگی یہ کام تو قانون کر لے گا اصل سوال یہ ہے کہ منوشیتہ کی لاش پر عیشور اور اللہ کو بدنام کرنے والے سوداغروں کی اصلیت یہ سماج کب سمجھے گا جانے دیجئے ہندو مسلمان جانے دیجئے آلتی ازان جانے دیجئے کفر اور ایمان اور بس اتنا بتا دیجئے کہ کس سے مانگنی ہے اس دنیا کو اپنے گندے ارادوں سے بچ دینے کی رحم کی بیٹ کون سی ہیں وہ چوکٹیں جسے چوم لینے کے بعد پتھروں کی بستی میں رہنے والے سمجھنے لگیں گے پھولوں کی اہمیت محسوس کرنے لگیں گے اس کے رنگوں بھو اس کے خوبصورتی اور اس طرح کی بطمیسی اگر کوپٹر اس کے ساتھ کرنا میں تو سکاہ کے ساتھ ہوگی تو بہتی جلد بات ہے اور اس میں ہم لوگ دیت سارے بھی کر رہے ہیں اس سے دیل جائے گئے اور لمبا دیل میں رہیں گے اپریل کی پہلی تاریخ تواریخ کے کٹ گھرے میں ہے ہواوں میں اچھا لے گئے ان پتھروں کا نشانہ چاہے جو رہا ہو لیکن غایل انسانیت کا ماتھا ہوا ہے اس ملک میں ہر دور میں لہلہانے والی محبتوں کی فصلیں اس تصویر کو کبھی ماف نہیں کریں گی کبھی ماف نہیں کریں آج تک پیارا پتھر کیول ان دور میں ہی نہیں چلے ہیں دوستوں ممبئی میں تو استطیع اور خطرناک اور بھائیوہ ہے خاص کر دھاراوی میں ایک کرونا سنگرمند مریض کی موت کے بعد ایک اور آدمی میں سنگرمند کے بعد سرگار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں دھاراوی کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے لیکن جب پلس سواستہ ویبھاگ اور دوسری ڈی میں وہاں پر پہنچی تو انہیں پتھر بازی کا سامنا کرنا پڑا ایسی ہے ممبئی کی تھاراوی تھاراوی مطلب اومیت تھاراوی مطلب سنگھرش تھاراوی مطلب زندگی تھاراوی مطلب زندگی تھاراوی مطلب مطلب ہائی چاراو اس دھاراوی میں پتھر چلے اور اس لیے چلے کہ سواستہ ویبھاگ کی ٹیم اور پولیس دھاراوی کو بچانا چاہتی تھا لیکن افواہوں نے پتھروں کی شک لے لی انسانوں نے ہیوانوں کی اور دراصل دھاراوی میں کورونا سے ہوئی ایک موت سے سرکار ہل گئی اس لیے 613 اکڑ میں پہلے دھاراوی کے بہت علاقے کو پوری طرح سیل کرنا چاہتی دھاراوی کے بلیا نگر کے 900 گھروں کو سیل کرنا تھا ان 900 گھروں میں دو ہزار دو سو لوگ بستے لیکن سیلنگ شروع کرتے ہی پولیس اور سواست کرمیوں پر پتھراؤ شروع ہو محمد پلوس نے فرحال کیس ریجسٹر کر لیا ہے ایک وقتی کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اپدرب مچایا تھا اور پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا تھا ان کی تلاش جاری ہے دھاراوی میں رہنے والے 56 سال کے ایک کپڑا کاروباری کی سائن اسپتال میں موت کے بات سے ہی ہڑکم پچھا ہوا ہے جس ڈاکٹر سے اس نے پہلی بار 23 مارچ کو علاج کروایا تھا اسے کوارنٹین میں بھیج دیا گیا ہے دھاراوی کے 54 سال کے ایک صفائی کرمی میں بھی کورونا کا سنکرمن ملا ہے اس کے بعد mcgm نے علاقے کے جاسمن میل روڈ کی نو امارتوں کو سیل کر دیا ہے ٹریسنگ ٹیسٹنگ ٹریٹمنٹ کے تحت ہمارے کو کام کرنا ہے ٹریسنگ پہ بہت زیادہ زور دو جس سے کہ ہم ٹریس کر سکے تو ان کو آئیسولیٹ کر سکیں گے ہم ان کو ویلگی کرن ککش میں ہم داخل کر سکیں گے دراصل دھاراوی کو پوری طرح سیل کرنا اسمبھوں سے کچھ ہی کم ہے ایشیا کے سب سے وشال جھوپڑپٹی میں بہت چھوٹے چھوٹے مکان ہیں ہزاروں گلیاں ہیں اور باہر نکلنے کے سیکڑوں راستے ہیں یا رہنے والے لوگ غریب ہیں دیہاری مزدور ہیں یا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر علاقہ اور سیل ہوا تو زندگی اور مشکل ہو جائے گا دراصل بوال تب اور پڑھ گیا جب کچھ لوگ منہی کے بعد بھی سڑکوں پر نکل پڑے جبکہ بی ایم سی نے یہاں سے کسی کو بھی باہر نکلنے اور کسی کو بھی اندر جانے پر روک لگا رکھی تاکہ کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے لیکن لوگ ماننے کو رازی نہیں ہیں اور جب انہیں روکا گیا تو وہ بیفر پڑ ممبئی اور دیش کے سب سے بڑے سلم پکٹ دھاراوی میں کل ایک چوان ورشیہ ورکتی کی کوویڈ پوزیٹیو ہونے کے ویے سے مرکتی ہو گئی اس کے بعد آج سبیرے ایک اور ویقتی جو کی اکیان ورشیہ دھاراوی نیوازی ہے اسے بھی کوویڈ پوزیٹیو پایا گیا ہے اس ویے سے آثورٹیز سارے وہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دھاراوی جو کی ایک ٹھکلی پوپلیٹیٹ سلم پکٹ ہے وہاں پر کسی طریقے سے سنکرمنٹ کو روکا جا سکے یہاں پر کنٹینمنٹ کی جا سکے اور کمیونٹی سپریڈ کو یہاں پر روکا جا سکے اسی لیے آثورٹیز اب سارے پکتا قدم اٹھا رہی ہے کیامرہ پرسن مہش چوان کے ساتھ دیویش سنگھ ممبئی آج تک یہ ایک بار پھر سے دھرم پر لڑتے ہیں وششکر مسلم بہل علاقوں میں ترہ ترہ کی افواہیں آج کل پھیلی ہوئی ہیں ان افواہوں کا کوئی سربیار نہیں ہے لیکن جب سواست ویباق کے ٹیم سروے کرنے پہنچتی ہے یا پولس کوارنٹوین میں بھیجنے کے لیے لوگوں کو پہنچتی ہے تو لوگ ہنسک ہو جاتے ہیں ایسا راجستان سے لے کر بہار اور اتر پردیش تک میں ہو رہا ہے گولابی شہد جیپور کے رامگنج محلے کا سنناٹا دہشت کا بیان ہے یہاں ایک آدمی مسکٹ سے آیا اور گھوم گھوم کر کروڑنا فیلاتا رہا اسے آتے ہی آئیسولیشن میں رہنے کو کہا گیا تھا لیکن اس نے ہاتھ سے مہر مٹا دی اور آرام سے لوگوں کے بیچ گھومتا رہا ہے نتیجہ اکیلے رامگنج میں کروڑنا کے تیتی سنکرمت مل چکے ہیں اب سرکار یہاں کے ہر آدمی کے سکریننگ کرنا چاہتی ہے لیکن جب سواست ویبھاگ کی ٹیم پہنچتی ہے تو لوگ اُلت جاتے ہیں حالانکہ سب سے بڑی بات پولیس فورس کے لیے اور سواست کرمیوں کے لیے سامنے یہ آ رہی ہے کہ جب سکریننگ کرنے کے لیے ٹیم جا رہی ہے تو لوگ سایوگ نہیں کر رہے ہیں گھروں کو بند کر لے رہے ہیں کئی جگہ ہملاور ہو جا رہا ہے اس کو لے کر ایس جی آریف کی ٹیم لگائی گئی ہے سواست کرمیوں کے ساتھ اس ٹیم کے ساتھ گھر گھر جا کے دروازے کھلوا کر سواست کرمی جانچ کر رہے ہیں سکریننگ اب تک کہا جا رہا ہے کہ سینتی سجار گھروں کی سکریننگ کی جا چکی ہے دیش کے تمام مسلم بہول علاقوں میں ترہ ترہ کی افواہیں کچھ لوگ اسے سی اے سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو کچھ کو لگتا ہے یہ نسبندی کے لیے ایک ایک گھر میں پچیس پچیس لوگ بیٹھے ہیں لیکن سواست بیبھاگ کی ٹیم کے لیے دروازہ تک نہیں کرنے سواست کرمیوں کے سامنے مشکل ہیں ان تمام مسلم بستیوں میں آ رہی ہیں جہاں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں غریب ہیں اور ڈکٹروں سے زیادہ مولوی اور مولاناؤں کی سنتی یوپی کے رامپور میں بھی پتھر چلے پولیس تو کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو جاگروپ کرنے گئی تھی بتایا جا رہا تھا کہ کورونا سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹنسن بہت ضروری پولیس والوں نے بھیڑ لگانے سے بھی لوگوں کو منع کیا لیکن کئی لوگ اتمنان سے باہر گھوم رہے تھے اور جب پولیس تو انہیں پکڑنا چاہا تو آر اوپی گھروں میں گھوس گئے اور پتھراؤں شروع کر دی گا پولیس کی ٹیم نامجد لوگوں کی گرفتاری کی دبش میں بھی گئی تھی یہ گھروں سے فرار ہیں لیکن آتی سیگر ان کے برود پوری بیدھانی کاریوائی کی جائے گی کسی بھی دسہ میں لاغ ڈاؤن کا ان لنگھن لوگوں کو نہیں کرنے دیا گئے گا پیار کے مونگیر میں بھی آساماجک تتو نے باوال کیا ہے وہاں میڈیکل ٹیم کورونا کے پندرہ سندگتوں کو قوارنٹین میں لے جا رہی تب ہی ان کی گاڑی پر بھیڑ نے حملہ کر دیا سواست ویبھاگ کی ٹیم پر حملے کی جانکاری ملتے ہی پولیس والے فورن موقع پر پہنچے اور حالات کابو میں کرنے کی کوشش ہی لیکن تب تک آروپی فرار ہو جو اس کے بعد اسی کرم میں اسی بچی کے پڑیوار کو آیا پرساسان آیا اٹھانے کے لیے اس کی ماں کو اس کے باپ کو بیہار کے ہی مدوبانی میں بھی یہی ہوا ڈلی میں مرکز کی حالت کے باوجود جماعت ہونے والی تھی اور پولیس جب جماعت کو روکنے کے لیے پہنچی تو لوگ حملہور ہو گئے وہ پولیس اور سواست ویبھاگ کی ٹیم پر اینٹ پتھر چلا رہے لگے اس میں کئی ویدیشی بھی شامل اس ماملے میں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے دھٹنا کرنے والے لوگ تھے وہ آتک تر لوگ وہاں سے بھاگ چکے تھے کچھ لوگ وہاں پہ ملے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے ایک بہت تھی گھائل بھی تھا اس کا علاج بھی کرائے گیا ہے کرناٹک کے بنگلورو میں آشا بہنے کورونا پر جاگ روکٹا پھیلانے اور سروے کرنے نکلی سادک نگر علاقے میں سروے کے دوران ایک آدمی نے بیورہ دینے سے منع کر دیا آشا بہنے انہیں کوویڈ نائنٹین کے خطرے کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ لاؤڈ سپیکر پر ایک اعلان ہوا اور لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے حملے کے یہ تمام تصویریں بہت پریشان کرنے بارے سب کو سمجھنا ہوگا کہ کورونا کا جاتی دھرم بھاشا سمپردائے سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی اس سے بچاؤں میں کوئی پنڈت کوئی پادری کوئی مولانا کوئی گرنٹھی کسی کام کا ہو سکتا ہے آپ وہی کیجئے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور جو سرکار کہہ رہے ہیں ایسا نہ کر کے آپ لاکھوں لوگوں کی زندگی سے کھلوار کریں گے آشتک ان گھٹناوں سے آپ اور ہم اور بورا دیش چنتت ہے اور اس چنتہ میں خود پردھان منطرے نریندر مودی نے بھی اپنے آپ کو شامل کیا ہے آج کورونا کو لے کر انہیں دیش کے سبھی مکہ منطریوں سے باتچیت کی چرچہ کا سب سے بڑا زور اس بات پر تھا کہ سواستہ گربیوں پر ہو رہے حملوں کو روکنے کیلئے کیسے دھرم گروہوں کو شامل کیا جائے پردھان منطرے مودی نے یہ بھی کہا کہ دیش میں الگ سے کورونا اسپتالوں کی سخت ضرورت ہے کورونا سے لڑ رہے ہیں سواستہ کرمیوں اور پولیس والوں پر حملے سے سب چنتی تھی سماج بھی سیاست اور مانو آدھکار کارے گتہ بھی کیونکہ اس سے کورونا کے خلاف لڑائی کمزور ہو یہاں تک کی پردھان منطری نریندر مودی بھی اسے لے کر بہت فکرمند انہوں نے مکہ منطریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ میں اس سے نپٹنے کے لیے اپنی سلاح بھی میرا اگرہ ہے کہ راچستر پر آپ سماج کے گنمانی ویکتیوں سبھی سمپردائیوں کے دھرمگرو ان کی میٹنگ بلا کر ان سے آگرہ کریں کہ وہ اپنے اپنے انویائیوں کو اپنے مدپت کے لوگوں کو اپنی ویچار دھارہ کے لوگوں کو اس لڑائی میں بھاگیدار بننے کے لیے سہیوک کرنے کے لیے سمجھائیں اس کا نیتروتو کریں اور اس کام کے لیے راجستر پر جیلاستر پر شہرستر پر بلوگستر پر اتنا ہی نہیں تھانے ستر پر ایسے سماج کے دھرمگرووں کی میٹنگیں تتکال کر لینی چاہیے کورونا وائرس کی وجہ سے دیش میں پیدا ہوئے حالات پر چلچہ کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی نے سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کا ایوجن کیا اس دوران انہوں نے مکہ منتریوں سے کہا کہ اگلے کچھ ہفتوں تک ڈیسٹنگ، ٹریسنگ، آئیسولیشن اور کورینٹین پر دھیان دینا چاہیے تاکہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جاسے کورونا وائرس نے ہماری آستہ ہماری پرمپرہ ہمارے بشواس ہماری بیچاردھارہ ان سبھی پر حملہ بولا ہے اس لیے ہمیں اپنی آستہ ہمارے پند ہماری بیچاردھارہ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے کورونا وائرس کو پرازت کرنا پڑے گا آج آویش رکھتا ہے کہ سبھی مت پند بیچاردھارہ کے لوگ ایک جھوٹ ہو کر کورونا مہاماری کو پراجت کریں ویڈیو کنفرنسنگ کے دوران پردھان منتری موڈی نے مکشمنتریوں سے کہا کہ اب کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے الڈ اور خاص اسپتالوں کو سرشتن کرنے کی ضرورت ہے پی اے موڈی نے یہ بھی کہا کہ جب لوگ ڈاؤن ختم ہوگا اس کے بعد لوگ بڑی تعداد میں باہر نہ نکلنے لگے اس کے لیے ساتھی رڑنیتی کی ضرورت ہے آج ٹھک مئے رہا ہے اب ارے پورے دیش میں اس سمیہ کورونا کو ہرانی کے لیے لوگ ڈاؤن لاؤن ہے اور اسے لے کر سرکار اور کانگریس مٹھن گئی پہلے سونیا گاندھی نے عاروب لگایا کہ اسے صحیح ڈھن سے لاؤن نہیں کیا گیا بدلے میں جے پی نڈا نے سونیا کے بیان کو سمویدن ہین بتایا لوگ ڈاؤن ضروری ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے لاؤن کیا گیا وہ بھی کول کچھ گنتوں کے سوچنا پر اس نے عام جنتہ کو بھاری ڈکتیں پیدا کر دی بنا روزمرہ کے سادنوں کے لاکھوں پرواسی مزدور پریواز سہیٹ سیکرو کلومیتر دور اپنے گاؤ کی اور جانے کو مضبور ہو گئے یہ تجھ راجنی تی درش آتا ہے یہ بیان اپنے آپ میں بہت ہی گیر جمدارانہ بیان ہے یہ سمویدن ہین بیان ہے یہ بیان نندنیا ہے اس سمیہ جب سارا دیش ایک جٹ ہو کر کے موڈی جی کے نترتوں میں کرنا وائرس سے لڑ رہا ہے دن رات تو ہم سب کو چھوٹی راجنی تی چھوڑ کر کے دیش کے ہتھ کو دھیان میں رکھ کر کے کام کرنا چاہیے دستگ میں آج کے لیے بس اپنا ہی گھر میں رہیے سرکشت رہیے اپنا دوستوں بہت خیال رکھئے دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے